بھیشن ہاتھ سے میں بات بھی سمستی پور میں پرشاسن کی بڑی لا برواہی دیکھنے کو مل رہی ہے سمستی پور میں آج راہ وردہن کارکرم ہے جسے وشنو پور بدھوہ ہال سے محض پچاس میٹر سے بھی کم دوری پر بائیوجد کرنے کی حنومتی دی گئی ہے آج شام کو ہونے والے راہ وردہن کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے تصویر میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے سٹیشن سے کارکرم ستھل کتنے نزدیک ہیں سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ پر کارکرم آئیوجد کیے جا رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کا راستہ بلکل زنکین ہے پاس میں بجنی کا ٹرانس واروال بھی لگا ہوا ہے اور کارکرم ستھل کل ریلوے ٹریک سے سٹا ہوا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پرشاسن خادسے کے بعد بھی سبق کیوں نہیں لے رہا ہے یہاں کے پرستیتیوں اور جائزہ لیہزی میڈیا سمبادتہ سنجیب نائپوری نے رابندہن کے دوران امریسر میں ہوئے ریل حادسے کے بعد بھی یہاں پرشاسن کے طرف سے کیا کچھ اتیاد بڑھتے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے ہم ابھی سمسطیپور مجھاپاپور ریل کھنڈ کے بیچ جو بیشنپور بطوہ ہالٹ کے پاس رابندہن کارکرم آئیوجد کیے گئے ہیں اس اصطر پر ہم پہنچے ہیں اور ہمارے پیچھے کی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ آج سام رابندہن ہونا ہے اس کو لے کر کے تیام جو تیاریاں ہے وہ چل رہی ہے اور یہ پریشر جہاں پہ رابندہن کا کارکرم ہونا ہے یہ ریلوے ٹریک کے مہت پچاس میٹر سے بھی کم دوری پر ہے اور کافی سنکن راستہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کافی چھوٹی سی جگہ ہے لیکن یہ چونکہ پہلی بار یہاں پہ رابندہن کا کارکرم ہو رہا ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں بھی خاصا اتصال ہے جو کمیٹی کے لوگ ہیں وہ تمام دعوی کر رہے ہیں یہاں پر پرساس جو کسی طرح کی کوئی گھٹنا نہ گھٹے اس کو لے کر تمام طرح کی بیوستہ ان کے طرف سے بھی کی جا رہی ہے پوجہ کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہم سے بات کریں گے اس بار پہلی بار ہم لوگ رابندہن کا کارکرم کر رہے ہیں اس میں ہمارے گاؤں کے لوگوں بچوں میں کافی اتصال ہے یہ ریلوے ٹریک کے بلکل کڑیب ہونے کے کارن اور امیر سر میں جو ابھی حادثہ ہوئی ہے اس کے لئے ہم لوگ کافی صدقتہ بڑھ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے اسثانیہ برساسر کو سوچنا دی ہے ریلوے سے ہم لوگوں نے کوسن لیا ہے اور پدادیکاری رپی ایف کو بھی ہم نے سوچنا دی ہے پدادیکاری کے طرف سے ہم لوگوں کا سوچن دیا